اب یہ جو ہاتھ چومنے اور پاؤں چومنے کی حدیثیں ہیں امام بخاری لائے یہ میری پڑھی ہوئی تھی بڑی مدد پہلے یعنی کوئی تیس سال پہلے یہ اس سے بھی زیادہ عرصہ قبل پڑھی تھی جب عدب المفرق میں نے اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی یہ بڑی زمانہ پہلے کی بات ہے تو اس کے کئی نسخے پڑھے تھے تو یہ کتاب میرے سامنے تو تھی ہی میں ایک عرب ملک میں گیا نام نہیں لوگا تو مکتبہ سے کتابیں خرید رہا تھا تو یہ کتاب میری نظر سے گزری یہ تو اچانک بے دھیانی میں میں نے اس کو الادب صحیح الادب المفرد پڑھا الادب المفرد لفظ صحیح نہیں پڑھا تو میں نے سمجھا یہ نئی تحقیق کے ساتھ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد آئی ہے یہ غالباً تین جلدوں میں تین جلدوں میں ہے نئی تحقیق کے ساتھ تو میں نے خرید لی اور خرید کے رکھ دی اتفاق نہیں ملا ہوا پڑھنے کا میں نے کہا نئی تحقیق کے ساتھ آئی ہے اس میں پھر اور تخریجات آ جاتی ہیں حوالے آ جاتے ہیں لے کے رکھ لیں تو ایسے ہی میں نے ایک روز کھولا یہی باب تو میں نے اصل الادب المفرد اٹھانے کی بجائے یہ اٹھا لی یہ نئی خرید کے لائیا تھا اٹھا کے جی متعلقہ باب کھولا باب نمبر چار سو چوالیس ہاتھ چومنے کے بیان میں اس کی جب حدیث نو سو بہتر دیکھی تو اس میں ہے ہی کوئی حدیث ہی نکال دی حدیث نمبر نو سو بہتر ہی نکال دی اس میں ہے ہی نہیں پھر میں بڑا حیران ہو گیا اور یہ جو اس کی تحقیق کرنے والے ہیں وہ ایک اثر حاضر کے قائلے میں پدنی شدفوت ہو گئے ہیں البانی صاحب اس کو کہتے ہیں محمد ناصر الدین البانی اور اب دنیا میں جائیں تو آپ کو حدیث کی تقریباً ہر کتاب پر ان کی تحقیق و تخریج ملے گی ہر ایک کے نیچے انہیں حوالے بنا دی ہیں جو عقیدے کے خلاف ہے وہ سب موضوع کر دیا ضعیف بنا دیا جو مطابق ہے سب صحیح کر دیا خیرد کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خیرد جو چاہے آپ کو اس نے کرشمہ ساز کرے پھر میں نے آگے دیکھا تو آگے جو حدیثیں آپ کو بتائیں ہیں حدیث نمبر 974 جو صحابی تابعین صحابی کے ہاتھ چومے تھے وہ اگلی حدیث حضرت انس کے ہاتھ چومے وہ بھی نکال دی ہے وہ بھی اس میں کوئی نہیں پھر میں نے آگے دیکھا حدیث نمبر 975 تقبیل الرجل پاؤں چومنے کا باب وہ سارا بابی عنوانی نکال دیا وہ باب ہی نہیں ہے عنوانی نکال دیا اس میں جو حدیثیں وہ دو علائے تھے حدیث نمبر 975 اور 975 دو حدیثیں امام بخاری دونوں حدیثیں نکال دیں جب باب ہی نکال دیا عنوانی نکال دیا دونوں حدیثیں بھی نکال دیں اب حدیث نمبر یہ تو میں صرف ایک مقام بیان کر رہا ہوں اور میں نے جب غور سے دیکھا تو باب نمبر امام بخاری کی اردب المفرد میں چار سو چوالیس تھا ہاتھ چومنے کا باب چار سو اور یہ تیسری جلد ہے اور پہلی جلد سے جو جو خلاف ان کے حقیدے کے خلاف تھا وہ باب نکالتے گئے باب ہی نکالتے گئے پورے نکالتے نکالتے تو جب یہ اس سے آگے ایک باب ہے پیچھے بیٹی کو چومنا سابذادی آئےد آقا حسیدہ آلم فاطمہ تو زارہ آتی تو آقا علیہ السلام چوم دے باب الرجل یقبل ابنتہ باب بیٹی کو چومیں پیار کریں یہ باب نمبر چار سو ترتالیس ہے چیپٹر نمبر چیپٹر نمبر چیپٹر نمبر پور فورٹی تری تو وہ نکالتے نکالتے اب باب انہوں نے یہ بیٹی کو چومنے کا باب رکھا اور اس کا باب نمبر تین سو انانوے ہے یعنی یہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ انانوے گیارہ یہ ہو گئے اور تیر تالیس اوپر ہو گئے تیر تالیس اور گیارہ چون باب اس حدیث تک پہنچتے پہنچتے امام بخاری کی الادبل مفرد میں سے چون چپٹر نکال چکے تھے آپ سمجھیں چپٹر باب نکال چکے پھر میں نے حدیث کے نمبر دیکھے تو تکبیل الید پر پہنچے نو سو بہتر تو یہ حدیث نمبر جو انہوں نے وہ سات سو سنتالیس رہ گئی ان کے ہاں تو سات سو سنتالیس اور امام بخاری کی حدیث نمبر نو سو تہتر تھی تو کتنی حدیثیں نکل چکی ہیں تیسری جلد میں اس مقام تک پہنچتے پہنچتے سات سو سنتالیس آٹ سو سنتالیس نو سو سنتالیس دو سو اور سنتالیس اور تہتر ستاون ست سٹ اور ست سٹ دو سو تیس اور چار نکال دیں دو سو چھبیس دو سو چھبیس حدیثیں یہ جو میں نے آپ کو حدیثیں پڑھ کے سنائی ہیں اس مقام تک پہنچتے پہنچتے امام بخاری کی الادبل مفرد میں سے دو سو چھبیس حدیثیں نکال چکے ہیں یہ بات آپ میری سمجھیں اب میں آپ کو انڈ بتا دوں اس کا یہ البانی صاحب ہیں یہ البانی صاحب ہیں جو عالم عرب میں اس بڑے سب سے بڑے محدث گردانیں جاتے ہیں اور امام بخاری کی العدب المفرد اب میں آپ کو وہ بھی پوری انڈ کر دوں امام بخاری کی عدب المفرد ختم ہو رہی ہے چھ سو چوالیس نمبر باب پر میں پورا انیلیسز کمپیریزم دے دوں عدب المفرد جو اصل ہے اس کے کتنے باب ہیں یہ کارمتی زندگی میں کام آئے گی یا نہیں بولیے ساری دنیا سنے گی اور کام آئے گی کہ پیمانہ کیا رہ گیا ہے چھ سو چوالیس باب ہیں امام بخاری کی عدب المفرد بھئی یہ کوئی چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے سارے جہان میں ملتی ہے جہاں سے چاہیں خرید لیں عدب المفرد تو آپ کو ہر مقبے میں مل جائے گی لندن مل جائے گی برمینگم مل جائے گی عرب و عجم میں ہر جنہوں جو ہر عالم کے پاس ہوئے ہیں اردو ترجمہ اس کا پتنی آداب زندگی یا کسی زمانے میں میں نے دیکھا تک کراچی کا کوئی چھپا ہوا اب تو کئی اور بھی بن گئے ہوں گے ترجمہ اس کے چار سو چھ سو چوالیس باب ہیں امام بخاری کے اور یہ جو البانی صاحب کی اب اس کا نام انہوں نے تحقیق اور تخریج رکھا ہے تخریج تخریج کا معنی ہوتا ہے حوالہ جات نکالنا تخریج دینا کہ کہاں کہاں یہ حدیث ہے حدیث کے حدیث کا تخریج ہوتا ہے مخرج کا کام ہوتا ہے کہ وہ حدیث کو پورے ماخذ اور مسادر پورے دے کہاں 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 یہ حدیث آئی ہے پورے حوالہ جات دے یہ تخریج ہوتی ہے نہیں یہ اخراج ہے انہوں نے بجائے تخریج کے خارج کر دی ہیں مخرج تو الٹا اندر سے نکالتا ہے حوالہ جات یہ مخرج ہو گئے اب ان کا آخری باب پانچ سو اک سٹھ رہ گیا آخری باب تو گویا پانچ سو اک سٹھ انتالیس باب ایک اور چوالیس کتنے باب بنے تیراسی ابواب امام بخاری کی العدب المفرد سے ایٹی تھری چپٹرز نکال دی ہیں پورے کے پورے تخریج کے نام پر ایٹی تھری چپٹرز نکال دی ہیں پوری العدب المفرد کی اور امام بخاری کی حدیث آخری العدب المفرد میں تیرہ سو بائیس نمبر ہے ون تھاؤزن تھری ہنڈر ان ٹوئنٹی ٹو تیرہ سو بائیس آخری حدیث ہے عدب المفرد امام بخاری کی اب یہ جو میں خرید کے لا بیٹھا اس میں آخری حدیث امام بخاری کی عدب جو بچ گئی وہ آخری حدیث نمبر نو سو تیران میں ہے گویا تیرہ سو ایک اور بائیس اور سات تیس ہو گئی کتنی تیس کتنی تین سو تیس حدیث ہیں تقریبا تین سو انتیس تین سو تیس حدیث ہیں کتنی تین سو تیس حدیث ہیں امام بخاری کی نکال دی ہیں تو چھوٹے امام وہ بچاروں وہ کہاں بچے گیا اب کوئی جواز رہ گیا اس بات کا کسی کہا ہمیں امام بخاری سے دکھائیں کہ امام بخاری نے لکھا ہے تو بخاری کو کون مانتا ہے وہ امام بخاری کو بھی تب مانے اگر وہ ان کے مطابق لکھیں اگر وہ ان کی کوئی چیز اور خدا کا شکر صحیح بخاری پر ابھی ہاتھ نہیں پڑا ہاتھ نہیں پڑا العدب المفرد اب یہاں ایک نکتہ بیان کرو اب بہانہ کیا میں نے پھر غور سے میں بہت پریشان ہوا دیر تک تو میری سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ بددیانتی کی انتہا ہے انتہا ہے اگر یہ کام حدیث کی کتابوں سے ہونا شروع ہو گیا یہ کام کتب حدیث کے ساتھ تو سو دو سو سا استغفر اللہ الامان الحفیظ تو اب انہوں نے میں پھر پریشان ہو کے میں نے ٹو لگائی کہ یہ ماجرہ امام بخاری کے ساتھ جو ہاتھ کیا امام بخاری پہ بھی ہاتھ ڈال دیا ان کو بھی نہیں چھوڑا چونکہ جہاں بات امام بخاری کی روایت کردہ بھی اپنے مطلب اور عقیدے کے معافی نہیں ملی نکال دی کیونکہ یا تو پھر جا کے سمجھ آئی کہ شرع کیا انہوں نے امام بخاری نے کتاب کا نام رکھا تھا الادب المفرد اب بڑی لطیف بات ہے لکھنے والے نے ڈنڈی مارنے کے لیے قط و بریب کرنے کے لیے حدیثیں نکالنے کے لیے باب نکالنے کے لیے اپنے عقیدے کے خلاف جتنا مواد امام بخاری میں روایت کیا اس کو خارج کرنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا الادب المفرد کوئی کتاب ایسی غیر معروف تو ہے نہیں اس کے اوپر صحیح لکھ دیا پہلے یہ پڑی اب پڑی صحیح الادب المفرد اس کی شرع کی یعنی امام بخاری نے جو الادب المفرد تھی موضوع بھی تھی اب امام بخاری کو بھی صحیح کر رہے ہیں یہ یہ تو اگر صحیح کرنے پر آئیں تو ان کا صحیح کا معنی تو یہ ہے کہ امام بخاری نہیں غلط ہے اب میں دوسرے معنی میں لے رہا ہوں امام بخاری کے ہاں بھی صحیح روایتیں اور غیر صحیح ہیں اور موضوع ہیں تو جن جن کو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے اپنے کتاب میں امام بخاری کی صرف وہ روایتیں لے لی ہیں جو صحیح ہیں جو صحیح نہیں تھی وہ نکال دی ہیں تو امام بخاری کے استاد بن گئے یہ امام بخاری کے شیخ ہو گئے اگر آج امام بخاری حیات ہوتے تو خدا جانے ان پر کیا بیٹھتی تو یہ تو امام بخاری صحیح کا لفظ لگا کر اس کا مطلب ہے وہ حدیثیں صحیح نہیں تھی سب نکال دی اب یہ پوچھئے کہ چلو حدیثیں صحیح نہیں تھی چھوڑ دیں وہ تو امام بخاری سے بہتر آپ جرو تعدیل کے امام ہیں بہتر امام بخاری نے تو باب قائم کیے تھے اور باب جو قائم کرتا ہے محدث وہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے یہ بات یا وہ اس کا مسلک ہوتا ہے پھر اس باب کی تائید میں مسلک کی تائید میں حدیث لاتا ہے تو تم نے تو سندیں ضعیف کر کے مازاللہ موضوع کر کے امام بخاری پہ ظلم کی اقاعت ڈالا نکال دیا مگر انہوں نے تو ابواب بناے تھے بتانے کے لیے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے آپ نے وہ باب بھی نکال دی کتنے باب نکالیں تیراسی باب نکال دی گویا امام بخاری نے جو اقاعت بیان کیے تھے اس کی تیراسی شاخیں کٹ ڈالی جب انہوں نے باب بنایا تقبیل الجد اور تقنیل اور رجل پاؤں چومنے کا باب تو اس کا مطلب ہے امام بخاری کا عقیدہ ہے کہ اقابر کا پاؤں چومنہ سنت ہے اس لیے ان کے ابواب نکالنے کا مطلب ہے امام بخاری کی حدیثیں بھی غیر صحیح کر دی اور ان کا عقیدہ بھی غیر صحیح کر دیا یہ امام بخاری یہ امام مسلم اور ابو دعود ہے سب اور یہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے شیخ امام مسلم اور بخاری دونوں کے شیخ امام ابن ابی شیخ یہ بات عجیب تار عقیدہ دیکھئی عقائد کیا تھے امام مسلم اور امام بخاری دونوں کے شیخ یہ امام ابن ابی شیخ ابو بکر ابی شیخ دو سو پینتیس ہجری میں ان کی وفات ہو گئی تھی دو سو امام بخاری امام مسلم دونوں کی جمانی تھی دونوں کی جمانی تھی جب یہ اپنی آخر عمر میں پہنچ کے وصال فرما رہے امام ابن ابی شیخ دونوں ان کے شاگرد ہیں اب انہوں نے بھی یہ کتاب حدیث میں لکھی کتاب العدب اور ان کی مصنف ابن ابی شیخ بھی ہے کتاب العدب یہ دین اور عدب سکھانے کے لئے دین کا عدب کیا ہے یہ کتاب عیمہ نے لکھی یہ مستقل موضوع ہوتا تھا ہر حدیث کی کتاب میں بخاری مسلم ابود دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ کتاب العدب ہر کتاب میں ہے اور مستقل کتابیں بھی لکھی گئی جیسے امام بخاری نے لکھی اور امام سے بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی کتاب کتاب العدب کی امام ابن ابی شہبہ نے پہلا باب جو بنایا دین کا عدب سکھانے کے لئے بڑی اہم بات ہے اب دیکھئے سگنیفیکنس پہلا باب بابو ما جاء فر رجل یقبل یدر رجل بزرگوں کے ہاتھ چومنے کے بیان میں پہلا باب عدب دین کا ہاتھ چومنے کا بنایا اتنی اہمیت تو عدب کی ان کے ہاں تھی آئیمہ کی تو اندازہ کریں کہ یہ خود کیا تھے اور آج اس کو شرک و بیدت تصور کرتا ہے ہاتھ چومتا دیکھ لیں یہ بیدت ہے اور جو آئیمہ حدیث تھے امام بخاری کے بھی شیخ اور امام مسلم کے بھی شیخ وہ اپنی کتاب اور عدب کا باب کتاب اور عدب شروعی جس باب سے کرتے ہیں وہ ہے تقبیر اور یل ہاتھ چومنے کا باب ان کے ہاں یہ اہمیتیں تھی اور اس میں وہ پانچ حدیثیں لائے ہیں تفسیر میں جانے کی ضرور نہیں میں نے پانچ بتا دی پانچ حدیث لائے ہیں اور وہ حدیثیں پھر امام بخاری بھی لے چکے ہیں ابن عمر کی روایت سے امام ابو دعود بھی لے چکے ہیں جس میں ریفرنس کوٹ کرتا جاتا ہوں ابن ماجہ بھی لے چکے ہیں امام احمد بن حمر بھی لے چکے ہیں امام ترمزی ہاتھ اور او حدیث لائے ہیں کہ یہود حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام بیٹھے تھے یہود کا قبیلہ ابن اصال روایت کرتے یہود کا اِنَّ قَوْمَ من الْيهود وہ پہنچے تو پوچھا حضور علیہ السلام کون ہے تو بتایا یہ آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں پہلی بار آئے تھے قَبَّلُ يَدًا نَبِّي وَرِجْلَيْ ان صحابہ نے انکار کیا اٹھ کے بگر لیتے کیا کر رہے ہو سجدہ کر رہے اب تو کوئی ہاتھ پاؤں چوبے تو کہتے معذر اللہ سجدہ ہو رہا میرے ساتھ ایسے واقعات بیٹے ہیں ایک آدمی غریب میں جو کرسی پر بیٹھا تھا تو ایک آدمی ایسے تھوڑا سا سر نیچے کر کے میری بات سن رہا تھا مصافہ بھی نہیں کر رہا تھا یعنی مصافہ بھی نہیں تھا ہاتھ بھی نہیں ملا رہا تھا ایسے وہ بات مجھ سے کر رہا تھا بھی آپ کب تشریف لائے ہیں میں نے پوچھا آپ کہاں سے انڈیا کے فلان شہر سے بات سن رہا تھا تھوڑا سا نیچے مفتی صاحب بات کر رہا تھا تھوڑا سا جھک کر ایک عالم صاحب عالم کی شکر میں آگئے اس کو پکڑ لیا اس کو دبایا اس نے کہا سجدہ کر رہے ہو سجدہ کر رہے ہو ایسے سر تھوڑا سا نیچے کر کر ہو میں نے اس کو پوچھا اگر ایسا سر جھکا کے قریب ہونے کو سجدہ کہتے ہیں تو آپ تو روز بیوی کو سجدہ کرتے ہیں روز بیوی کو سجدہ کرتے ہیں خدا کا خوف اور شرم کرو سجدہ شریعت میں ایسے ایسے سجدہ بن جاتا ہے صحابہ حضور کے قدم چومتے تھے اور سجدہ نہیں بنتا اور آپ سر چکا کے چومتے حجر اسود کو سجدہ بن جاتا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں جھکتے ہیں خدا کا خوف ہونا چاہیے یہودیوں نے چوما اب اس پر ایک اتراز ہو سکتا ہے یہ امام ابن ابی شہبہ نے حدیث روایت کی اور صرف انہوں نے نہیں اس روایت کو امام ترمزی نے بھی روایت کیا اسی حدیث کو اور امام حیسم نے بھی روایت کیا اور امام تبرانی نے بھی روایت کیا اسی حدیث کو تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کے قدمین چومیں یہودیوں نے تو بعض اوقات کہنے والے جن کے پاس مغز تھوڑا ہے علم نہیں ہے غصہ زیادہ ہے اور اپنا عقیدے کے ساتھ دیکھا کہ عقیدے سے جڑتی نہیں ہے بات تو بس اصول ہی سکھایا ہے جو بات عقیدے کے خلاف ورد کر دو شرک کہ دو بیدت کہ دو حدیث ہو تو موضوع کہ دو بس ختم وہ کیا کہیں گے سوچے سمجھے بغیر وہ تو یہودی تھے وہ تو یہودی تھے تو ان کا عمل کیسے سنت بن گیا جب یہ بات کہیں تو نادانوں نے یہ کہتے ہیں جواب دیتے ہیں سدیس پر میں وہ بھی جواب الجواب دے رہا ہوں کہ وہ یہودیوں نے چوما اور نادان آپ کو یہ بات کہتے ہوئے اتنے بغض میں اور اناد میں اتنے بینائی چلی گئی کہ چومنے والے نظر آ رہے ہیں اور جن کے قدم چومیں جا رہے ہیں اور اجازت دے رہے ہیں منع نہیں کر رہے ہیں وہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں اگر چومنے والے یہودی تھے تو جن کے قدم چو رہے تھے وہ تو مصطفہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ منع کر دیتے وہ حبردار اس کی سلام میں اجازت نہیں ہے تو سنت ہو گئی حضور نے قدم مبارک چوموا رہے ہیں اور سنت کی سے کہتے ہیں اور پوری مجلس میں صحابہ اکرام بیٹھے ہیں ان میں منع کوئی نہیں کر رہا اور سنت کی سے کہتے ہیں وقی روایت کرتے ہیں صفیان سے ابن ماجہ نے ہر امام نے یہ کیا ہے پہلے ہر امام نے پہلے وہ حدیثیں لائے ہیں جو صحابہ نے حضور کے قدم چومے یا ہاتھ چومے اور ان کو پتا تھا کہ بعد میں یہ بھی کوئی سوال کر دے گا بھی حضور کے چومے تو باقی شیوخ کے اکابر کے والدین کے بزرگوں کس میں والدین بھی آ جاتے والدین کے بھی پہنچ چومنا سنت مشایخ کے اصال جزا کے اکابر کے اس کا مطلب یہ بھی نہیں یہ ایک رخ ہے چومنے والوں کے لئے اور دوسری طرف یہ بھی نہیں کہ چونکہ سنت ہو گئی تو پاؤں آگے کر کے بیٹھے ہوئی ہوں چمی جا رہو چمی کیا چمی جا سن نہیں ہے تو چمی جا دوسری طرف یہ ظلم کی انتہا ہو گئی کہ جس کے چونے جا رہے ہیں اس کو بھی دھرنا چاہیے اللہ سے اس کے اندر کچھ توازو انکساری ہونی چاہیے وہ اپنے آپ کو بچائے قیام کرنے والے بھی قیام کریں تو اس کی طبیعت پر بوجھو کہ بھنی بیٹھ جاؤ اس کے لیے یہ عدب بڑے کے لیے یہ عدب ہے کہ وہ بچائے اپنے آپ کو چھوٹے کے لیے یہ عدب کے بچوں میں یہ دین کے عدب ہے تو عزرت ابا عبیدہ نے عمر فاروق رضی اللہ ابو عبیدہ بن الجرہ جب گورنر تھے جب کبھی سیدنا فاروق آزم جاتے وہاں ان کے ہاتھ تو وہ ان کے ہاتھ چومتے ہمیشہ تو گویا یہ سنت معروف تھی اس پر امام ابن ابی شہبہ لکھتے ہیں القبلة سنت ہاتھ اور پاؤں چومنا سنت ہے یہ بات آپ سمجھ گئے نا بات کو اور پھر آگے امام صفیان روایت کرتے ہیں مالک ان مالک ان تلہا اور جو مالک ہیں یہ اس سند میں وہ امام مالک بن انس نہیں مالک بن یہ اہل کوفہ کے صوفیان میں سے تھے من اباد اہل کوفہ اور وہ تلہا سے روایت کرتے ہیں امام تلہا وہ سید القرآن جن کو کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ خیسمہ نے خیسمہ بن عبد الرحمن امام حدیث کے وہ کہتے ہیں انہوں نے میرے ہاتھ چومیں اکٹھے بیٹھے ہیں مجلس میں بیان کر رہے خیسمہ نے میرے ہاتھ چومیں وقال مالک انہوں نے کا وقبل تلہت ویدی تلہ نے میرے ہاتھ چومیں یہ امام ابن ابی شہبہ نے پانچ بھی حدیث لکھی اور صرف یہاں تک نہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ امام مسلم نے امام بخاری سے اجازت مانگی یا استاذ الاستاذین ویا سید البحد سین میں آپ سے اجازت مانگتا اجازت دے دیں ان اقبل رجلین کہ میں آپ کے قدم چون پہنچ چون اور امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے سنیئے وہذا اثر ثابت اثر ہے ان الیمام بخاری انہوں نے اپنے استاد امام عساق بن رہوی سے کہا امام عساق سے کہا یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میرا جی کرتا ہے آپ کے قدم چون یہ امام بخاری کا قیدہ ہے اب یہاں تک تھی امام بخاری کی روایت کردہ حدیثیں وہ نکال دیں امام بخاری کے قائد کردہ اب غاب نکال دیے اب زندگی بھر امام بخاری کا جو عمل تھا کہ اپنے شیخ سے کہتے ہیں میرا جی کرتا ہے آپ کے قدم چون بنو اجازت دیں وہ کہا سے نکال دیں گے یہ اگر آپ کو چاہیے تو مجمع زواعد میں امام حیثمی نے روایت کیا اس کو اور روایت امام طبرانی سے روایت کیا ہے آگے واصلہ بنسکہ سے جو اگری بات وہ پھر آگے آجاتا ہے کہ میں نے آپ نے کیا حضور سے بیعت کی ہاں کی تو فرمایا مجھے ہاتھ دیں پھر وہ ہاتھ چوم کر یہ طبقات ابن سعد میں ہے جو میں نے آپ کو کوٹ کیا حدیث روایت ہوئی یہ ساری ارز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کل آئمہ کے عقیدے تھے مگر نکالنے والوں نے نہیں دیکھا اس کو صحیح کرنے کے لیے اس کو صحیح کرنے کے لیے چونکہ عقیدے کے خلاف تھی تو اس کو کتابوں سے نکال دیا یہ عمل ہے اب یہ جو تو بیسک چیز سامنے یہ آگئی پیمانہ یہ قرار صحیح اور غیر صحیح کا صحیح ضعیف اور موضوع کا اور درست اور غلط کا پیمانہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ اصول ہے نہ فن ہے نہ علم ہے جو عقیدہ بن گیا جس پر قائم ہے بس وہی عقیدہ ہے اگر عقیدے کے مطابق چیز ہوئی قبول کر لی عقیدے کے مطابق نہ ہوئی تو اس کو رد کر یہ توفت الاحوزی اور اسی طرے جو مولانا عبد الرحمن مبارک پوری یہ ہمارے ہندوستان کے ان علماء میں سے ہیں جن کے لیے میں نے کل علقاب بتائے تھے مولانا نظیر حسین دہلی کے شاگر اور جو ہمارے ہاں ہندوستان میں تو چونکہ اہل الحدیث کا لذ بولتی ہیں عرب دنیا میں تو اہل الحدیث مکتب فکر کے جو بانیان ہیں ہندوستان میں مولانا نظیر حسین دیل وہ اور مولانا عبد الرحمن بن عبد الرحیم مبارک پوری وفات ان کی ہوئی ہے تیرہ سو تریپن میں ابھی تھوڑا عرصہ پہلے یعنی پچھتر سال پہلے تو یہ بانیان ہیں اور ان کے پھر آگے اوپر شیوخ جو بڑے ہیں مولانا نظیر حسین دیلوی یا مولانا نواب صدیق حسن خان البپالی القلوجی وہ پھر ان کے اقابر ہیں جو اصل بانی لوگ ہیں اب ان کا عقیدہ وہ بخاری شریف کے امام بخاری کے تعارف میں امام بخاری کے تعارف میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آگے لکھتے ہیں کہ امام بخاری اب انہوں نے بھی اپنی کتاب نے لکھا ہے انہوں نے بھی امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب بخاری ہے تاریخ القبیر حضور السلام کی قبر انور کے پاس بیر کر لکھی اس کی تائیر وہ بھی کرتے ہیں یہ توفت الاحوزی میرے ہاتھ میں ہے مولانا مبارک پوری کی اس کا صفحہ تیراسی ہے صفحہ تیراسی اقرار کر رہے ہیں آج انہی کے ماننے والے صرف متوجہ کر رہا ہوں کہ اکابر سب کے کیا بات کہتے اور کیا عقیدہ رکھتے تھے اور وہ لکھتے ہیں چاند چاندنی راتوں میں آقا علیہ السلام کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر لکھتا اور اپنی تاریخ کبیر کو مکمل کیا میں صفحہ تیراسی اب صرف تاریخ کبیر کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ امام بخاری نے تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ جو صحیح بخاری کے تراجم ان کی تکمیل بھی جب امام بخاری نے کی تو وہ بھی حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کرتی آقا علیہ السلام کی قبر انور کے پاس اس میں بھی یہ لفظ لکھتے ہیں اند قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ صفحہ چھے سو چھپن مقدمہ فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی جو شرح سعی بخاری کی مقدمہ ہے فتح الباری کا چھے سو چھپن یہ آپ دیکھیں اس سے صرف عقیدہ بیان کرنا مسکل ابن عدی کی روایت ان جماعت من المشائخ اور کثیر مشائخ اور عیمہ حدیث جماعت پوری نے بہت سولوں نے اس کو روایت کیا ان البخاری حول تراجم جام بین قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ومبر اور دوسرے مقام پر دوسرے روایت سے ہے کہ وہ اس میں الفاظ آیا اندہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حضور اسلام کی قبر انور اور مبر کے درمیان دوسرے مقام پر ہے کہ حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر میں نے تراجم جو ابواب کے ہیں تراجم ابواب بخاری کے ان کو مکمل کیا اور اپنے جسم قبروں میں عمر بھر امام بخاری حضور علیہ مبارک رکھتے تھے آقا علیہ 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 مبارک رکھتے تھے یہ بھی امام ابن حجر اسقلانی نے مقدم فترباری میں لکھا ہے صفحہ چھے سو پنتالیس مقدم فترباری صفحہ چھے سو پنتالیس اپنے لباس میں اب کیوں رکھتے تھے اس کا سوائے اس کے کوئی اور جواب ہے کہ ان کا عقیدہ توصل اور تبرک تھا اور یہ آقا علیہ 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 مبارک سے توصل کرنا تبرک کرنا برکتیں حاصل کرنا تو یہ عقیدے پھر بدل گئے اور اتنے بدلے کہ صرف اسی چونکہ بات بخاری اور مسلم کی چل پڑی تو میں یہ علیہ مبارک پوری کا چونکہ کتاب اٹھائی میں نے میں اس میں سے چند ریفرنسز کوٹ کر دوں بڑے اہم ہیں اور یہ صلفی یعنی اہل الحدیث مکتب فکر کے بانی اکابر علماء اور عائمہ میں سے عام عالم نہیں ہیں اور یہ نامبر کتاب ہے تمام علماء ترمزی شریف کی یہ شرع ہے اور تمام علماء اس پر وہ تقیہ کرتے ہیں یہ خزانہ علم ہے ان کا توفت الاحوزی اس کے اندر وہ صحیح بخاری سے تبصل کرنے کی فصل لکھ رہے ہیں پورا بیان تنبیح کے طور پر اب تو عالم یہ ہے کہ عقیدہ یہ بن گیا کہ حضور اسلام کے وصال کے بعد حضور اسلام سے بھی توصل وسیلہ نہیں کیا جا سکتا ہے معذر اللہ استغفر اللہ لیکن یہ صلفی اور اہل الحدیث مکتب فکر کے امام بانیان صاحب توفت الاحوزی وہ لکھ رہے ہیں تنبیح صفحہ سیونٹی نائن اناسی پر تنبیح لکھ رہے ہیں اور اور وہ کہتے ہیں کہ تمام سادات مشایخ عقابر عارفین علماء کے ذریعے ان کی تصدیق سے یہ بات پہنچی ہے اب وہ صحیح بخاری کا وسیلہ بیان کر رہے ہیں کہ صحیح بخاری کسی بھی پریشانی میں اگر اس کی تلاوت پڑی جائے تو پریشانی اس کے وسیلے سے دور ہو جاتی اور اگر کوئی مسافر اس کو لے کے سواری میں شریک ہو جائے سمندر میں دریا میں تو وہ غرق ہونے سے نیجات پا جاتی ہے یہ ایک اور یہاں ایک بڑا دلچسپ لطیفہ ہے پھر آگے میں مکمل کر لوں ان کی ریفرینسز پھر بتاتا ہوں اسی کتاب میں لطیفہ نمبر اس کے بعد نمبر دو لکھتے ہیں حوالہ کن کا امام الحافظ ابن کثیر کا حافظ ابن اور وہ انہوں نے بھی لکھا امام قسطلانی نے بھی علامہ اہلی نے بھی یعنی باقی امہ نے بھی ان علامہ قسطلانی اور علامہ اسطلانی باقیوں نے بھی لکھا حافظ ابن کثیر کا حوالہ وہ کیا لکھتے ہیں یہ میں توفت الاحوازی سے دے رہا ہوں علامہ مبارک پوری صاحب کا وہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر کا قول اور روایت ہے کہ صحیح بخاری کی کتاب کی شان یہ ہے کہ اس کے وسیلے سے اگر یہ پڑھی جائے اس کی قرات کے وسیلے سے بارش ہو جاتی اب ایک طرف یہ خیال کرنا کہ حضور کے وسام کے بعد حضور علیہ سلام کا وسیلہ ہی جائز نہیں ہے اور کوئی وسیلے سے نہ بارش ہوگی نہ مسئیبتیں ٹلیں گی دوسری طرف اس عقیدے کے بانی امام وہ شرح حدیث میں مقدمہ میں یہ لکھ رہے ہیں بخاری کے مقام و منصب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اس کے وسیلے سے بادل آجاتے ہیں اور بارش برستی ہے اور وَأَجْمَعَ عَلَى قُبُولِهِ اور اس بات کی قبولیت پر اجماع ہے اس کے بعد تیسرا ریفنس دیتے ہیں اللہ مبارک پوری وَقَالَ الشیخ عبدالحق المحدث سدیل اب آج کے بہت سے علماء جو ان کے میں ایک بڑی خاص بات کی طرح متوجہ کر رہا ہوں کہ کتنا تغیر وقت کے ساتھ آگیا ہے اور پچھلی بات کے تسلسل میں یعنی میار کیا رہ گیا درست اور نادرست کا صحیح اور غلط کا عقیدے کو پکھنے کا کوئی سٹینڈر کوئی کرائیٹیرین کوئی پرنسپل میار کیا رہ گیا کی ہے اور جن کے اوپر مسلک بنے تو جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کے پیروکار وہ ان کے عقیدے سے بھی اگر ہٹ جائیں تو پھر صورت کیا ہوئی اب آج کے ان کے علامہ مبارک پوری کے جو اتباع ہیں پیروکار وہ شیخ عبدالعق محددس دہلوی رحمتاللہ علیہ کا نام بھی نہیں سننا چاہتے شیخ عبدالعق محددس دہلوی کا نام بھی نہیں سننا چاہتے اس لیے کہ وہ حضور کا ملاد کرنے والے امام المحددس ان کے ذریعے حدیث کی سرزمین ہند میں پہنچی وہ مدینہ طیبہ میں تھے شیخ عبدالعق محددس دہلوی اور ہند کی سرزمین پر آسانی سند حدیث کی ابھی فروغ وزیر نہ ہوئی تھی آقا علیہ صلی اللہ علیہ ان سے فرمایا عبدالحق تم ہندوستان جاؤ تا کہ میری حدیث کا فروغ وہاں ہو تو اشاعت حدیث اور فروغ حدیث کے لیے حکم رسول پر مدینہ طیب آئے وہ شیخ عبدالوہاب المتقی کے مرید ہیں دو بیعتیں ہیں ایک مکہ مزمہ میں شیخ عبدالوہاب المتقی سے بیعت تھے اور ایک ملتان کے حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ کا نام تو سنا ہے نا مزار اندرون ملتان میں ایک ان کے مرید تھے یہ شیخ عبدالحق محدث نے رضی رحمت اللہ امدازہ کر لیں یہ کیسے محدث علیہ اللہ کے مرید ہوتے سلا سلسل میں شامل ہوتے اور یہ اس لیے ان کو اب اتباع اللہ مبارک پوری کے اس مسلق کے اس لیے نہیں مانتے کہ وہ نہ صرف ملاد پاک کرتے بلکہ وہ گیار ہی شریف کے بھی قائل ہیں حضور غص پاک رضی اللہ تعالی اور جو انہوں نے کتاب لکھی شیخ عبدالل مدس نحوین ما ثابت من السنہ ایک کتاب ہے کہ بارہ مہینوں کے کون کون سے عمال سنت سے ثابت ہیں یعنی جن کے لیے سنت میں کوئی اصل موجود ہے کیا مطلب ہوا وہ عمال جن کے لیے سنت میں کوئی اصل موجود ہے اس کو ثابت آب سنت کہتے ہیں اور ربی ثانی میں حضور غص پاک کی گیانی شریف کو ما ثابت سنت میں لکھا اور وہ یا رسول اللہ اور یا غص العظم اور یا اللہ چونکہ ان کا یہ عقیقہ تھا جو آپ کا سارے عیمہ کا اس لیے ان کا نام نہیں سنتے اور علامہ مبارک پوری جو بانیان اور عیمہ ہیں یعنی عقیدہ صلفیہ کے وہ ان کو بطور حجت اور آثورٹی کوٹ کر رہے ہیں ان کا حوالہ اور کیا کوٹ کر رہے ہیں اشیعت اللمات یہ مشکات شریف کی شرع لکھی ہے انہوں نے فارسی زبان میں اشیعت اللمات اور ایک عربی میں بھی لکھی ہے اللمات اور وہ کہتے ہیں کہ قارہ وہ بیان کر رہے ہیں اشیعت اللمات میں لکھا ہے اب وہ بیان کرتے ہیں کہ کسیر مشائخ محدثین نے اور سکہ علماء نے یہ عام کوئی خطیب یہ عام جو ہمارے ہم آج کا جو زمانہ آگیا آج تو جو جب جوش میں آتا ہے جس کا ذکر کرے تو سکہ تو غریب شہی کوئی نہیں ہے سکہ کیا لفظ سکہ کہنے سے میں نے تو عرض کیا تھا کالات کو چھوٹے موٹے لقب جو پہلوں کے لیے بڑے ہوتے تھے ان کے نام سن کے بھی ڈرتے تھے بھئی ہم اس قابل کہا تو آج کل تو ان لقبوں پہ تو نظر ہی نہیں پڑتی ان القاب پر وہ تو اوپر سے شروع ہوتے ہیں مگر کسی کو العلماء السکات کہنا محدث کا کہنا بہت بڑا معنی رکھتا ہے کہتے ہیں کہ علماء سکات اور کثیر مشائق نے یہ بات پڑی کیا صحیح البخاری صحیح بخاری کی تلاوت کی لحصول المرادات مرادوں کو حاصل کرنے کے لیے و کفایت المہمات اور اپنی مہمات پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے و قضاء الحاجات اور اپنی حاجتوں کی قضاء کو برا کرنے کے لیے و دفع البلیات یہ لفظیں یہ لامہ مبارک ان کے لیے بخاری شریف کو پڑھا اور کشف القربات اب یہ ساری مشکل کشائی آگئی باقی کیا رہ گیا صحیح بخاری سے اپنے قربتوں کو دور کرنے کے لیے مریضوں کی شفایابی کے لیے صحت یابی کے لیے مشکلات کو دور کرنے کے لیے بلیات کو دور کرنے کے لیے تکلیف وں کو دور کرنے کے لیے حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے مہمات حل کرنے کے لیے مرادات پوری کرنے کے لیے صحیح بخاری تو مشکل کشاہ بن گئی اور مولا علی کے لیے توصل ہے اسی توصل کے معنی میں حضرت علی کو مشکل کشاہ کہہ دیا تو باب مدینہ العلمی ہے وہ سارا نظام فیوزات کا منبع سرچشمہ سبب ایک ہی ہے یہ حدیث نبوی کی برکات تو توصل آتے ہیں تو ان کے پاس بھی وہی کچھ ہیں جو بھی صاحب برکات ہیں صاحب فیوز ہیں ان کے پاس سب سنن نبوت کی ساری برکتیں ہیں حدیث نبوی برکتیں ہیں گریہ وزاری کی برکتیں ہیں عبادت وزاری کی برکتیں برکتیں وہی ہیں سارے وَوَجَدُوهُ قَدْ تَرِيَاكِ الْمُجَرَّبِ اور انہوں نے صحیح بخاری احتلافت کرنا تب حسیلے کے بعد میں تریا کے مجرب پایا تریا کے مجرب پایا اور کہتے ہیں قَدْ بَالَغَهَا اس کے نزدیک مرتبہ شہرت و قبولیت کو بات اکھا ہے یعنی اس بات کے رد کا امکان ہی نہیں اب اس میں جائی بات یعنی عقیدہ دیکھتے چلے آئیے اس کے بعد پھر وہ اگلی بات امام سید جمال الدین المحدث چوتھا ان کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے شیخ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کوئی زندگی میں تقریباً ایک سو بیس مرتبہ سید بخاری کی قرات کی مختلف فی الوقائ والمہمات پریشانیوں میں مکمل کی یا بعض جو اجزا کی یہ نہیں لکھا ایک سو بیس مرتبہ جیسے دم نہیں کرتے ہیں دم تو سید بخاری شریف پڑی اماد پریشانیوں میں لنفسی وللناس الاخرین اپنی پریشانیوں کے لیے اور لوگوں کی درخواست پر ان کے لیے بھی فرمایا فَبِئَيَّ نِيَّةٍ قَرَاتُهُ حَسَلَ الْمَقْصُود وَقَفَ الْمَطْلُوُ جس نیت سے میں نے پڑھی ہر مقصد پورا ہوا ہر بُرَان پوری یہ صرف علامہ مبارک پوری کو بھی پڑھے جا رہا ہوں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس زمانے میں پھر ساری لوگوں کو اجازت دی قُلْ تو قَدْ اَجَازَ قَثِيرٌ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ قَثِيرٌ اَهْلِ الْعِلْمِ نے اجازت دی اسی چیز کے لیے یہ وہ بیان کر رہے ہیں فِي حَازَ الزَّمَان اس زمانے میں اجازت دی بطور وظیفہ قِرَاتَ سَيِّ الْبُخَارِي وَخَتْمِهِ لِشِفَاءِ الْأَمْرَادِ وَدَفْءِ الْمَسَائِبِ وَحُصُولِ الْمَقَاسِبِ عِلْمَ مُحَدِّسِين نے اپنے اپنے زمانوں میں اجازت دی بطور وظیفہ اس کو پڑھے دم کریں ساری مرادیں بھوری ہو جائیں فَيَجْتَمِهُنَ وَيَقْرَوْ بَعْدُمْ جُزْ الْاوَلْ مَنْ تو پھر وہ جمع ہوتے ہیں لو اور پکڑ لیتے ہیں کوئی پہلا جز پڑھتا ہے کوئی دوسرا کوئی تیسرا کوئی چوتھا اور پھر جیسے دم آگے لفظ لکھتے ہیں پھر اس کا بتاویز اور دم کے طور پہ اس کو پڑھتے ہیں اور ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اور مسائب دور ہو جاتی ہیں اور یہ لکھ کر آگے علامہ مبارک پوری کنکلور کرتے ہیں اس جملے پر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بیان کیا اس کا پڑھنا اس کا وسیلے کے طور پہ اس کا دم کرنا جو تعویز اور دم کرنا اس کا لَيْسَ فِيْهِ شِرْكُنُ اس میں کوئی شرک نہیں ہے یہ لکھ اس میں کوئی شرک نہیں ہے اور نہیں اس میں کوئی ایسا معنی ہے کہ یہ سمجھا جائے جائزتن بِلِتِّفَاع یہ متبہ کا طور پہ امت میں جائز ہے اب مجھے بتائیے بقایا جو اگلا عقیدہ آج کا ہے یہ کہاں سے آ گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نئے یہ سب طرف یہ محبتیں عقیدت محبت یہ تو ہے تسلسل یہ تو ہے تسلسل تو نئے خیالات پر مبنیہ قائد جو کہتے ہیں کہ یہ اصلاف کا عقیدہ ہے یہ کہاں سے آ گیا یہ تو ان کی اقابر کبھی نہیں تھا اور یہ ساری چیزیں بیان کر کے اب جو لطیفہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ توفت الاحوزی کتاب ہے جو علامہ مبارک فوری کی جو شیخ ہیں جو بانیان میں سے ہیں شیخ ہیں اب یہ تو شیخ ہیں جو توفت الاحوزی میں لکھیں اب یہ کتاب چھاپی ہے مثلا جنہوں نے نیچے تو اب ان کے شاگردوں میں موجودہ دور میں جب یہ کتاب اب چھاپی ہے یہ سن دو ہزار ایک میں کا نسخہ میرے ہاتھ میں ہے دو ہزار ایک ایسویں کا چودہ سو اکیس اجری کا اب جب یہ چھپی تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد نیچے تخریج کرتے ہیں لوگ اوپر کتاب چلتی ہے تو نیچے اس کا ہاشیاں لکھتے ہیں اب اسی عقیدے کہ ایک موجودہ عالم اب میں فرق بتا رہا ہوں اب لطیفہ کیا اوپر جو شیخ ہیں علامہ مبارک فوری وہ تو یہ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں اب دو ہزار ایک میں آج سے چھ سال پہلے جب یہ کتاب چھپی تو کتاب والیوں نے نیچے تحقیق و تخریج بھی کرواتے ہیں خراجہ حدیث ہوا اور اس کے بعد وہ نیچے ہاشیاں بھی لکھتے ہیں شفا اور غلل کے نام سے ہاشیاں وغیرہ بھی لکھ دیا جب آگے نیچے لکھتے ہیں مقدمہ اب اوپر شیخ جو بانی ہے وہ سب توصل کی برکتیں لکھ رہے ہیں اور اسی کے نیچے اسی ہر صفحے پر ہاشیاں لگا کے جو اب چار سال پہلے جو کتاب پانچ سال پہلے چھپی جو ان کے اب موجودہ دور کے نمائندہ ہیں وہ سارا جو کچھ اوپر لکھ رہے ہیں وہ نیچے اس کی تردید کر رہے ہیں یہ شرک ہے یہ شرک ہے یہ قرآن سے ثابت نہیں حدیث سے ثابت نہیں یہ خلط ہے یہ بیدت ہے اوپر وہ آیتیں لکھے جا رہے ہیں یہ اوپر جو شیخ جو کچھ اوپر بیان کر رہا ہے شاگرد نیچے اس کی تردید کر رہا ہے میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں آپ کو میں اصولاً بات سمجھا رہا ہوں کہ ظلم کتنا ہو گیا کتنا بڑا ظلم ہو گیا جو بھی صاحب شوق ہو وہ کتابوں کو لے لے اور اس کو دیکھ لے میں نے تو آپ کو دکھا دی یعنی نیچے اوپر وہ جس جیس کو بیان کر رہے ہیں اور اجماع لکھ رہے ہیں اور قبیر مشایخ کے تسلسل سے لکھ رہے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں اور تائید کر رہے ہیں نیچے وہ لائن لگا کے اس کے ساتھ سارا اس کو شرک اور اس کو گناہ اور اس کو نجائب حاشیت اس کو رد کیے جا رہے ہیں یعنی تو سوال پھر وہی قائم ہو گیا کہ مدار کی سیز پہ ہوا درست اور غلط کا اصول کیا ہوا درست اور غلط کا میں یار کیا ہوا درست اور غلط کا اسی عقیدے کے باب میں اب اسی ہی عقیدہ جو صلفیہ ہے یہی عقیدہ ان کے بھی بانی بزرگ ان سے بھی اوپر یہ تو بارہ سو تریپن میں وفات ہوئی نا ابھی پچھتر سال پہلے تو اصل جو اندوستان کے بانیان ہیں ان سے بھی پہلے وہ اللامہ نواب مولانا صدیق حسن خان بھوپالی القنوجی معروف ہے ان کی کتابیں بھی ہیں اور کتابوں میں ان کی کتب کا تذکرہ ہے وہ اس مکتب فکر کے بانیان میں ہیں نامہ صدیق حسن خان انہوں نے فارسی میں کتاب لکھی بیدیت الرائد اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کتاب چھپتی ہے یا چھپنا بند ہو گئی ہے مجھے علم نہیں میں نے تو ابھی یہاں سے ٹیلی فون کر کے اپنی ذاتی کتاب جو لاہور میں اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے جو ہماری ذاتی مکتبہ اور لابریری کی جو کہ من حج القرآن کا اب بن گیا میں نے اپنی ذاتی پورا مکتبہ جو وراست میں پایا اس سے من حج القرآن لابریری کا آغاز کیا وقف کر دیا من حج القرآن کو دیا تو میں نے تو بذلیہ فون اطلاع کی سکین کر کے فوٹو سٹیٹ مگوائے ہیں اپنی کتاب کے اب نہیں معلوم یہ کتاب ممکن چھپنا بند کر دی ہو کتاب کا نام ہے بغیت الرائد فی شرح الاقائد علامہ صدیق حسن خان البعالی القلوچی چوٹی کے سمجھے امام ہے وہ بانی ان سے بھی پہلے ان کے مدرسہ میں یہ پڑھاتے رہے ہیں علامہ مبارک پوری بپال جب گئے یہ بانیان میں سے اور جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ چھپی تھی یہ ہمارے کتب خانے کی جو ذاتی میری کتاب ہے یہ تیرہ سو ایک ہجری میں چھپی ہوئی ہے آج سے ایک سو ستائیس سال پہلے یہ نسخہ ہے ایک سو ستائیس سال پہلے کا نسخہ ہے ایک سو ستائیس سال اب اس لیے میں نے کہا وہ جو کل حشر سنا صحیح العدب المفرد بن گئی نکال دی گئی مجھے نہیں معلوم آج کل کتاب یہ چھاپتے ہیں نہیں چھاپتے اور اگر نہیں چھاپتے یا چھاپتے ہیں تو اس میں سے کیا کیا برقرار رہ گیا اور کیا نکال دیا گیا حالومی اگر یہ کتاب ہے اب ان کے عقائد کیا ہیں وہ قیامت کا ذکر کرتے ہیں شفاعت مصطفیٰ کا عقائد میں شرح العقائد میں وہ کہتے ہیں کہ حضور کا مقام اس روز ظاہر ہوگا اور قیامت کے دن کا انعقاد بھی شان مصطفیٰ دکھانے کے لیے ہے یہ تشریح ہے روزی قیامت کی قیامت کے دن کا انعقاد بھی شان مصطفیٰ دکھانے کے لیے ہے اور ان کے لفظیں فارسی میں روز روز عوست و جاہ جاہ عوست وہ دن قیامت کا تو دن ہی مصطفیٰ کا ہوگا اور قیامت کے دن شان ہی مصطفیٰ کی شان ہوگی وہی دیکھنے والی ہوگی یہ لکھ کر پھر کہتے ہیں اللہم بحق جاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخفر لنا اے اللہ حضور کی شان کے صدقے اس وسیلے سے ہمارے معاف فرما دے اب وہ اپنے عقیدے میں یہ دعا کو شرط کہتے ہیں کہ آج حضور کے وسیلے سے مغفرت مانگنا کہتے ہیں زندگی میں بعض لوگ کہتے ہیں زندگی میں تک جائز تھا وفات کے بعد جائز نہیں یہ وہ آج حضور کی جاہ محمد کے صدقے مغفرت مانگنا ہے چونکہ آج عقیدہ یہ ہے کہ وہ حیات نہیں مانتے زندہ نہیں مانتے حضور علیہ السلام کو جسمانی طور پر زندہ معلوم ہے نا بولیے آج میں اس لیے تعجب کر رہا ہوں کہ یہ تبدیلی کیسے آگئی اس کا اوریجن کیا ہے کس بنیاد پر کس پیمانے پر آگئی بانیان عقائد تو یہ ان کے تو تھی یہ تھے اب آگئے یہ صفحہ 66 تھا اور 68 اب صفحہ 79 89 پر حیات چونکہ عقائد کی کتاب ہے حیات ایمبیاء پر لکھتے ہیں کہ ایمبیاء اموات نبوت ایمبیاء بردہ نہیں ہوتے زندہ مانے وہ زندہ ہوتے ہیں اور وہ عقیدہ لکھتے ہیں کہ ایک بار موت کے وقت ان کی روح صرف ایک بار جسم سے نکالی جاتی ہے اور اس کے فوری بعد روح بدن میں واپس لوٹا دی جاتی ہے اور وہ جسموں روح کے ساتھ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اب یہ تو ہے ہمارا عقیدہ ان کے جو آج پیروکار ہیں ان کا عقیدہ نہیں ہے وہ تو سمجھتے ہیں ماذا اللہ استغفراللہ ختم ہو گئے مٹی میں کچھ نہ رہا جسم میں بھی زندہ نہیں صرف روحی روح جہاں ہے مگر وہ تو ٹوٹلی موت کے قائل ہیں مماد کے انہوں نے رد کر دی کہ روح بھی جسم میں واپس لوٹا دی جاتی اور حیات ہوتے ہیں یزید کی بات کرتے ہیں عقیدہ لکھتے ہیں یزید پلید کے کفر اور لان کا بیان کرتے ہیں اس کو کافر اور مستحق کے لانت کہتے ہیں آج ان کے پیروکار یزید کا دفاع کرتے پھرتے ہیں اور اس یزید لئین کافر کے کوئی امیر الممینین بھی کچھ کہتے ہیں اس کا دفاع کرتے ہیں یہ اس کو کافر کہہ رہے ہیں یہ صفحہ ستانمے اٹھانمے بغیت الرائد شیخ عبدالعک مدس دہلویر امت اللہ علیہ نے تو لکھا ہی ہے اور عقائد کی ہماری شرح عقائد نصفی اہل سنت کی عقائد کی کتابوں میں لکھا ہی ہے کفر کا باب قاضی صنع اللہ پانی قطی نے لکھا ہے چار آیتوں سے اس کا کافر ہونا ثابت کیا امام احمد بن حمد نے اس کے کفر کا فتوہ دیا یہ تو باتیں تھی مگر میں تو ان کا حوالہ دے رہا ہوں اور پھر آگے ایک عجیب بات اہل بیعت پاک سے ان کی محبت کا اور تعلق کیا تھا عقیدہ ساکیہ کوسر کون ہے بولیے آقا علیہ السلام ہے آگے وہ بیان کرتے ہیں یہ نامہ نواب صدیق اسن بھوپالی القنوجی شیخ صدیق اسن بھوپالی وہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تو ساکیہ کوسر ہیں مگر قیامت کے دن آگے حضور جام بھر بھر کے پلانے کے لیے علیہ مرتضاء کو مقرر کریں گے تو ساکیہ کوسر مصطفیٰ ہیں مگر ساکیہ آبِ کوسر علیہ مرتضاء ہیں ساکیہ آبِ کوسر علیہ مرتضاء بانشر حضور کی اہل بیعت کی محبت کا یہ عالم ہے وہ تشنگانِ محبت کو بھر بھر کے پل حضور کھڑے ہوں گے تو علی کی لیوٹی لگائیں گے علیہ مرتضاء کی بھر بھر کے پلانے اب یہ جسٹ میں نے نمونے دیئے یہ تو ایک مکتب ہے جسٹацٹ ساکیر لے